جب جب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں پاکستان کی معیشت کو وہ تڑپتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب پانچوی دفعہ وزیر خزانہ بننے کے کوششوں میں کیا انہوں نے سیٹنگ کر لی ہوئی ہے تقریبا جو ان کے فرینڈلی انکرز ان کے ساتھ اور وہ ایسے ڈار صاحب یہ بتائیے گا ڈار صاحب آپ نے تو یہ کیا تھا اچھا دس سرب کے ایڈ زیڈ گئے تھے تو کوئی آپ کو سوال ہی نہیں کرتا ڈار صاحب آج کل اپنے ایمیج بلڈنگ کر رہے ہیں وزارت خزانہ میں ان کے لیے کچھ لوگ لابی کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کو پاکستان کا ہائیس ایوارڈ اسحاق ڈار صاحب کو ملے کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا یار کوئی انسان کو تھوڑی سی تو حیاء ہونی چاہیے شاید کھاکان اباسی ان کی ڈار صاحب سے نہیں بنتی احسن اقبال صاحب سے بھی کوئی ڈار صاحب سے کوئی ان کی نہیں بنتی ڈار صاحب جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو وزیر اعظم ہاؤس کو خاطرین نہیں لاتے اسحاق ڈار صاحب کے ان کی ٹیکنیکل جو نولیج ہے نا وہ صفر ہے صفر بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سٹاک ایکشنج آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی ہے یا دکھئیے کہ انڈیکس ہے ڈالر یا مارکٹ کپلائزیشن پوائنٹ افیو سے آج بھی جو ہے سٹاک مارکٹ ستر فیوصد نیچے تو بہرحال بتانے کے لیے ہاتھی کے دان دکھانے کے کچھ اور اور کھانے کے کچھ اور تو وہی مثال پھٹ ہوتی ہے سٹاک ایکشنج آج ترئیپن ہزار نو سو اکتالیس پوائنٹ بند ہوئی ہے اور تقریباً آٹھ سو چودہ پوائنٹ آٹھ سو اٹھارہ پوائنٹ بڑی ہے اچھی خبر ہے کل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ساگڈار صاحب جو ہے وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی کارکردگی کے اندوارے تھے تو اس میں وہ بیس سترہ میں کہہ رہے تھے کہ سٹاک ایکشنج جو ہے ترئیپن ہزار انڈیکس پہ پہنچی تھی تو اب وہ جا کے پہنچی ہے تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ان کی ٹیکنیکل جو نولیج ہے نا وہ سفر ہے سفر اور جس کی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ نقصان اٹھا ہے اور وہ اس طرح کے وزیر خزانہ ہیں کہ وہ جو ہے صرف اپنے آپ کو کریڈٹ یا اپنے آپ کو وہ ہمیشہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سمجھدار ترین فائنانس منسٹر ہیں بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ عساق ڈار کی طرف ہی ہے عساق ڈار صاحب اور کب کب کیسے کیسے جب وہ وزیر خزانہ تھے تو پاکستان کو نقصان پہنچا اور پاکستان آج پاکستان ڈیزرب نہیں کرتا جہاں آج ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ڈیزرب بہت آگے کرتا تھا انڈیا جہاں ہے آج ہم 1990 میں جب یہ جمہوریتیں آئی تھی تو اس سے ہم انڈیا سے بہت آگے تھے تو کم از کم ہم آج انڈیا چلے اس سے آگے نہیں تو اس کے برابر تو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ جو ہے بار بار یہ جو حکومتیں آئے پیپلز پارٹی نون لیگ نون لیگ پیپلز پارٹی مشرف صاحب کا دور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انساروں کے دور ہم نے تو وہ دیکھا ہے ہماری ابتدائی کام کی وہاں سے ہوئی تھی تو ان کا جو دور تھا وہ ان تمام سے بہتر تھا برحال قصے کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس آگ ڈار صاحب نے کیسے پاکستان کو جو ہے نقصان پوچھایا ہم اس کو نہ گھڑی کو جو ہے انیس سو نینانوے پہ لے جاتے ہیں اٹھانوے نینانوے پہ انیس سو اٹھانوے نینانوے میں پاکستان نے ایک ایک جسے کہتے ہیں تاریخی جتہ قیامت انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ رہے گا مائلسٹون اچیف کیا تھا ایٹمی دھماکوں اور ایٹمی دھماکیں ہم نے کیے اور اس کے بعد ہم پہ عالمی پابندیاں بھی لگیں اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی لیکن کہ اگر نواز شریف کی حکومت نہیں ہوتی تو کیا ہم ایٹمی دھماکیں نہیں کرتے یہ میرا سوال ہے جیسے دوہزار اٹھارہ انیس میں جب پلواما کا ہوا تھا اور جب بالا کوٹ پہ انڈیا نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے اس کا جواب دیتا کہ اگر اس وقت عمران خان وزیراعظم نہیں ہوتے تو پاکستان جواب نہیں دیتا تو ظاہر اسی بات ہے کہ جس کی بھی حکومت ہوتی جواب دینا ہوتا جواب دیتے ہم انڈیا کو تو اس وقت جب انڈیا نے ایٹمی دھماکیں کیے تھے تو انیس سو تہتر میں جب بھٹو صاحب نے پروگرام شروع کیا تھا تو اس کو کوئی مزاق کے لیے تو نہیں شروع کیا تھا اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی تھی اور اس کو پھر بنایا گیا تو ایک وقت کا انتظار ہو رہا تھا اور وہ وقت آیا اور ہم نے جو ہے اس پر دھماکیں کیے لیکن یہ کہ وہ آج تک جو ہے اسی کا ڈھول پیٹا جاتا ہے اکیس اکتوبر کا نواز شریف آئے تو انہوں نے اسی کا ڈھول پیٹا شباز شریف جب بولتے ہیں وہ پانچ ارب ڈالر ہمیں کلنٹن نے بولے تھے لے لو پانچ ارب ڈالر کلنٹن نے لے لو اب تو میاں صاحب نے یہاں تک بول دیا کہ ایک ایک ارب ڈالر میں اپنے لئے بھی مانگ سکتا تھا تو اندازہ لگا ہے کہ وہ جو ہے کیا کر رہے تھے بارہ مندیس و ننانوے میں میں گھڑی لے جاتا ہوں تو اگر اس دھماکے سے پہلے کی پاکستان کی معیشت دیکھی جائے تو بہت ہی برے حالات تھے پاکستان کی معیشت اس وقت نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پاکستان کا تاریخ کا بلند ترین شرح سورتہ اٹھارہ فیصد حکومت ادھر سے پیسے پگڑی ہے ادھر سے پیسے پگڑی ہے چل نیری حکومت کچھ نہیں ہو رہا شرح نمو کا برا حال پھر وہ مشرف صاحب آتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگئے جب مشرف صاحب آئے تو وہ مشرف صاحب کو عوام نے ویلکم کیا کوئی نواز شریف صاحب کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے باہر نہیں نکلا ان سے نواز شریف صاحب کی جو پوری پارٹی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئے تھی جو جس میں جو آج کل جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں خواجہ کیا نام ہے ان کا سیالکورٹ والے میرے ذہن سے نام نگل گیا وہ خواجہ صاحب تو پاکستان چھوڑ کے وہاں کوئی گارڈ وارڈ کی نوکری کر رہے تھے ایسن اقبال صاحب بھی سعودی عرب چلے گئے تھے اور یہ تمام لوگ اور پھر ان کے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب بھی چلے گئے تھے پاکستان چھوڑ کے تو یہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ایک جسے کہتے ہیں کہ تڑپتی بھی معیشت جو ہے وہ مشرف صاحب کی حوالے ہو گئی مشرف صاحب بھی دو سال جو ہے جیسے تیسے کر کے حکومت چلاتے رہے اور ان کے جو وزیر خزانہ تھے وہ تھے شوکت ترین صاحب تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب جب اسحاق دار صاحب آئے ہیں پاکستان کی معیشت کو وہ تڑپتا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ تڑپتی بھی معیشت جو ہے وہ پھر اگلے وزیر خزانہ نے سما دی جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے وہ پھر وزیر آزم بھی بنے تو ان کے نیچے انہوں نے جونئیس منسٹر رکھے اس وقت جو ہے میں یاد ہے عمر عیوب تھے حفیظ شیخ سن میں تھے پھر جو ہے ہنہ کھر نے بھی ایک جو ہے ان کے ساتھ ایسٹنٹ کام کرتی تھی پھر جب ان کی حکومت گئی تو پھر آئی جمہوریت دو ہزار آٹھ میں اور اسی طریقے سے حکومت بنی جس طرح پی ڈی ایم بنی تھی پیپلز پارٹی جی ایو آئی ایف اے این پی نواز لیک اور اس وقت کے پہلے وزیر خزانہ بنے کون گیس کریں ہمارے ہر دل عزیز اسحاق دار سا آئے انہوں نے جب معیشت کا حال دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کیونکہ انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ سکور برابر کرنا تھا ایک وائٹ پیپر بنایا انہوں نے وائٹ پیپر دیا جس سے مزید بھوچال آگیا پاکستان کا انہوں نے پاکستان کا خسارہ اتنا چلے جائے گا یہ وہی اسی طرح وائٹ پیپر دیا جس طرح مفتہ نے آکے اپریل دوہزار بائیس میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو اس نے یہ کام کیا جھوٹے آداد و شمار دے کے عساق دار صاحب نے وہ دیئے اس سے پیپلز پارٹی کی معاشی پولیسی اور خراب ہو گئی سٹاپ مارکٹ میں فریز لگ گیا روپے کی قدر جو ہے نیچے نوز ڈائیفٹ آئی ایف پروگرام پاکستان کا پھر سب سے بڑا ملا اس وقت دوہزار دس میں نو میں لیکن وہ اس وقت آگے تھے شاکر ترین صاحب پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام آئی ایف سے نیگوشیئٹ ہوا اور شاکر ترین صاحب آئے وزیر خزانہ پر اس آگڈار صاحب نیچے سے نکل گئے پھر کچھ عرصے کے لیے نویت کمر بنے نویت کمر سے بھی نہیں سمجھ لی تو پھر پیپلز پارٹی شاکر ترین کو لائی شاکر ترین نے آئی ایف سے نیگوشیئٹ کیا پروگرام لائے شاکر ترین نے جو ہے وہ کیا پٹھاروی ترمیم جو ہے اس کو رائٹ کیا پورا جس کو اس آگڈار کبھی ہاں کرتے ہیں کبھی نہ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں میں ان کی کمیٹیوں میں تھا کبھی کہتے ہیں مجھے قوم میں صحیح کر دوں گا شاکر ترین کے بات شاکر ترین کے کچھ ایشیوز ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ لیکن انہوں نے معیشت کو اپنی جارہ کھڑا کر دیا تھا سٹاک ایکشنج جو فریز ہو کے جو ہے چار پانچ ہزار پوائنٹ پہ آگئے تھے شاکر ترین اس کو جو ہے چودہ پندرہ ہزار میں لے گئے دو سو فیصد کے قریب بڑھ گئی پھر حفیظ شیخ آئے حفیظ شیخ آئے حفیظ شیخ نے ایمنیسٹری سکیمز دیں کچھ یہ دیا وہ دیا انہوں نے بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو آخری تک لے گئے آخری ایک آتھ مہینے پہلے ان کے بھی کوئی اختلاف آت ہوئے اور پھر وہ مانگوی والا صاحب آئے دو مہینے کے لئے وزیر خزاقہ مدر اب دار صاحب آئے واپس دو ہزار تیرہ کی الیکشن ہوتے ہیں پھر اس آگ دار صاحب آئے ان کو معیشت پھر سملی بھی مل گئی اب ان کو معیشت سملی بھی مل گئی تو یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمیشہ بولتے ہیں سب نے کہا پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا جیسے ابھی بولتے ہیں کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے سب نے کہا پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا دار صاحب میں جو ہوں دو ہزار چار سے معیشت کو کور کرتا ہوں اور ڈے ٹو ڈے کور کرتا ہوں مجھے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ یاد ہے کس دن کیا ہوا کس دن کیا ہوا کسی سے ڈیٹا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمیں ایک ایک چیز یہاں پہ فٹ ہے آپ آئے آپ نے آتے ہی جو ہے وہ پروگرام جو ہے اس وقت کی وزیر وزارت خزانہ نے نیگوشیٹ کیا اور آپ نے آتے ہی پندرہ دن میں وہ پروگرام صرف سائن کیا آپ کیا تھا میں نے مہینے میں آنکہ پروگرام دے دیا یہ غلط بات ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں پروگرام پہلے سے ہی نیگوشیٹ ہو چکا تھا آپ نے آتے ہی جو ایک کام کیا تھا وہ پانسو ارب روپے کا آپ نے سرکولر ڈیٹ ایشیو کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر بجلی کے مہنگے پلانٹ بھی لگایا ہے اور وہ سرکولر ڈیٹ کے پیمنٹ کرنے کے بعد سرکولر ڈیٹ کو ٹھیک بھی نہیں کیا اور جاتے جاتے ایک بہت بڑا سرکولر ڈیٹ دے گا اب دوہزار سترہ آ گیا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اور ایک چیز بتا دوں پاکستان کی تاریخ میں پچھلے بیس سال سے یہ چار پانچ نامی بارور وزیر خزانہ بن گیا عساق دار صاحب چار دفعہ بن چکے ہیں شاکر عزیز صاحب ایک دفعہ شاکر ترین صاحب دو دفعہ مفتر اسماعیل صاحب دو دفعہ حفیظ شیخ صاحب دو دفعہ شمشاد اکتر صاحبہ دو دفعہ اور ایک دفعہ بیج میں آسا دو مگ بھی آگیا تو یہ چار پانچ نام اور عساق دار صاحب پانچویں دفعہ وزیر خزانہ بننے کے کوششوں میں کیا انہوں نے سیٹنگ کر لی ہوئی ہے تقریبا اور یہاں تک سیٹنگ کر لی ہوئی ہے کہ جو یہ انٹیرم گورنمنٹ بن رہی تھی اور انہوں نے ایک منجن بیچا تھا کہ ایکنومک پالسی کی کنٹینیوٹی کے لیے مجھے ہی وزیر آزم انٹیرم بنا دے وہ تو اللہ کا شکر ہے لاس منٹ میں کوئی چینجز آگئی کسی کو خیال آگیا ورنہ تو یہ کام بھی وہ کر گئے تھے تقریبا بارحال دوہزر سترہ اٹھارہ میں گئے یہ اپنی کار کردگی کو جو ہے بیس تیرہ بیس تیرہ بیس سترہ بیس سولہ بیس اٹھارہ کرتے رہتے ہیں ایکنومی کا شرازہ انہوں نے بکھیر دیا تھا جس سٹاک مارکٹ کی یہ بات کرتے ہیں فورینر جو ہے دو ہزار سولہ سے پاکستان سے سٹاک مارکٹ سے جو ہے اس نے پیسہ نکالنا شروع کر دیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں پیک چلا گیا تھا پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں سٹاک ایکشینج سٹاک ایکشینج جو ہے تریپن ہزار سے جب ان کی حکومت گئی تھی تو چوالیس یا بیالیس ہزار رینڈکس تھا یہ بھی جھوڑ بولتے رہتے ہیں ہر ایک کو اچھا جی پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے دو ہزار اٹھارہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے نا آنے والے وزیر خزانہ کی موت اس کے لئے تباہی اب وہ جو ہے مفتہ لائے مفتہ نے بھی پیچھے سے ان کے ساتھ مل جول کے جو انہوں نے بولا پریشر دالا یہ کر دو وہ کر دو کرتے رہے مفتہ کی حکومت ختم ہوتی ہے مفتہ کی وزارت ختم ہوتی ہے پی ٹی آئی آ جاتی ہے پی ٹی آئی کو پہلے دن ہی انہوں نے شور شرابہ بچانا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ایسے آگئے یہ سیلیکٹڈ آگئے یہ ویسے آگئے یہ آئی ایم ایف پروگرام کیوں نہیں لے رہے اچھا آئی ایم ایف پروگرام میں بات چیت کر رہے تو ملک میں شرح سود بڑھا ہے ملک میں روپے کی قدر گری آئی ایم ایف لکھ رہا ہے پوری دنیا لکھ رہی ہے کہ ایساق ڈار نے پاکستان کی معیشت جو پاکستان کی ایکسپورٹ جب دوہزار سترہ دوہزار بارہ میں پچیس رب ڈالر تھی سترہ اٹھارہ میں اس کو چالیس رب پچاس رب ڈالر ہونا چاہیتا یہ بائیس رب ڈالر تیس رب ڈالر پر چھوڑ کی گئے معیشت کا پوری دنیا کہتی رہے کہ اس نے کرنسی کو مصنوعی کنٹرول کیا جانبوش اس کے چکر میں اربوں ڈالر ضائع کر دی اور اس پیریڈ میں پاکستان کا ریکارڈ فورن کرزہ لیا گیا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھار ریکارڈ پانچ سال میں کرزہ لیا انہوں نے روپے میں تو چھوڑ دیں ریکارڈ انہوں نے کرزہ لیتے رہے اب وہ جو ہے اللہ اللہ کر کے اصد عمر نے پروگرام لیا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے انہوں نے اس کو پی ٹی آئی ایم ایف یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے بہرحال اصد عمر کے بعد وہی پریشر کی ویسے میڈیا پریشر یہ جو آج میڈیا جو ہے وہ جو پاکستان کی تباہی مچانے کے بعد اساق ڈالر صاحب سوال نہیں پوچھتا اس کے ساتھ فرینڈلی پروگرامز ہو رہے ہیں آج کل اگر آپ دیکھیں تو ڈالر صاحب جو ہیں پرسو بھی سلیم صافی کے ساتھ بیٹے تھے کلول ایک کا دو دن پہلے کسی اور جو ان کے فرینڈلی انکرز ان کے ساتھ اور وہ ایسے ڈالر صاحب یہ بتائیے گا ڈالر صاحب آپ نے تو یہ کیا تھا اچھا انہوں نے تو تباہی مچائی تھی ڈالر صاحب یہ وہ اسی بیچ میں آپ کو بریکنگ دے جارہا ہوں ڈالر صاحب آج کل اپنے ایمیج بیلڈنگ کر رہے ہیں روزانہ جو ہے کوئی ایک تصویر لگواتے ہیں یا ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تین چار دن پہلے وہ امریکہ کے سفیر کے ساتھ بیٹھ کے تصویر لگائی وہ بڑی میٹنگ کر کے جھنڈے ونڈے لگا کے اور اب وہ جو ہے لیڈر آف مطلب ہاؤس پارلیمانی لیڈر سینٹ کے طور پہ جو ہے وہ روزانہ جیسے وزارت خزانہ میں روز ایک کسی کو بلا کے تصویر چلاتے تھے تاکہ میں ٹی وی میں چلوں اب وہ اس کے ساتھ لگائی پھر اب ایک کا دو دن بعد اس کے جو ہے یوکے کے سفیر کے ساتھ لگائی وہ جو خاتون آئیمی ہے ان کا نام مجھے رزین سے نکل گیا اب جو ہے وہ کر کیوں رہے ہیں یہ سب کچھ وہ یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا چلی بھی ہے کہ جی اگلی وزارت عظمہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے which i don't believe honestly speaking election کے بعد ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں اور پھر obviously وہ ڈار صاحب جو ہے ان کے candidate ہوں گے وزیر خزانہ کے اب اس image building کے لیے میں آپ کو اپنی ایک source سے انتہائی وصوق سے ایک بات بتا رہا ہوں وزارت خزانہ میں ان کے لیے کچھ لوگ lobby کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کو یہ اپنی source سے بتا رہا ہوں 23 مارچ کو پاکستان کا highest award عصاق دار صاحب کو ملے اور وہ کیوں ملے کہ جی عصاق دار صاحب نے پاکستان کو default سے بچایا جس شخص نے 1999 2008 2013 2017 پھر 2012 سے 2023 چار دفعہ پاکستان کو default کی دہانے میں لے کے گئے اس کو یہ award دیے جا رہا ہے کہ پاکستان کا highest award کے لیے lobbying کر رہے ہیں کہ اس نے default سے بچایا یار کوئی مطلب کوئی انسان کو تھوڑی سی تو حیاء ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ تو میں اپنے میڈیا کو سلام کرتا ہوں اور آج کے لاپس میں جس طرح آپ لڑھ رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا وہ literature جو اسلامباد میں ہو رہا ہے ادھر بھی آپ کس طرح آپ پاس ہمیں ایک دوسرے کی الزا خود بتا رہے ہیں اپنی character assassination کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے تھوڑی سی تو جو ہے merit پر بات کر لیتا ہے بہرحال دار صاحب مجھے پچیس سال کا IMF سے ڈیل کرنے کا تجربہ ہے پھر IMF کو کہتے ہیں کہ آپ نے دینے دین لو انوانوانو اپنے کام سے کام کریں ٹھیک ہے I don't care پھر اس کے بعد جب سارا کچھ ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ جی کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے میں نے تو بڑا روپیہ کو کنٹرول کر لیا تھا میں نے تو یہ کر لیا تھا وہ کر لیا تھا انہوں نے تاریخ میں میں بیس سال سے IMF کو کور کر رہا ہوں کبھی IMF پریس ریلیز نہیں دیتا other than program انہوں نے IMF پہ الزام لگا دیا کہ جی اس لئے program نہیں دے رہے کوئی ہمارے nuclear program پہ compromise کرانا چاہ رہے سینٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے assembly میں کھڑے ہو کے بات کر دی IMF کو تردید کرنی پڑی پھر انہوں نے election commission کو جا کے بول دیا کہ IMF ہمیں budget سے نہیں انہوں نے دے رہا IMF یہ budget approve نہیں ہے اس لئے ہم پنجاب کی پی کے وہ نہیں دے سکتے IMF کو پھر تردید کرنی پڑی اسی طریقے سے انہوں نے ایک آدھ کوئی اور بات کی تھی IMF نے اس پر تین press release آئی دی تیسری میں بھول رہوں پھر انہوں نے جو ہے data جس کے ماہر ہیں تاریخ میں جب ہی آئے ہیں انہوں نے جتنا پاکستان کو بدنام کرائی data fudging کے ماہر ابھی بھی جو gdp کی منفی تھی انہوں نے اس کو 0.3 کر دیا IMF 0.5 جواب کیوں نہیں دیتے یہ کر لیں کہ یہ اب چاہ رہے ہیں کہ highest award ملے اگر ان کو highest award کسی نے دینا ہے کوئی jury تو ہوتے نہیں پاکستان میں ایک بندہ بیٹھ کے decide کر دیتا ہاں اس کو award اس کو award اس کو award اگر کوئی jury بنے یا کوئی وہ بنے تو ان کو صرف IMF نے جو بھی stand by program دیے وہ ایک دوہ report پڑھ لیں ساگڈار کی پوری report card اس میں آپ کو مل جائے گی پھر بارہ لب آگے چلیں مفتہ اسمائل کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ساگڈار صاحب میرے خلاف program کراتے تھے میرے خلاف جو ہے تاکہ مجھے نکالا جا سکے نوکلی سے یہی چیز یہ جو ہے پی ٹی آئی کے جب لوگ وزیر خزانہ بنے تھے یہ لوگوں کے خلاف program کرواتے تھے propaganda کرتے تھے ادھر ہم کوئی loan لینے جاتے تھے کوئی چیز کرنے جاتے تھے اس پر یہ شور مچانا ہم اگر پیٹرول بڑھاتے تھے تو شور مچاتے تھے بجلی بڑھاتے تھے تو شور مچاتے تھے اسیملی سے دل پاس کرانے جاتے تھے تو شور مچاتے تھے اور جب خود آئے تو کہتے ہیں جی ملک کی خاطر ان لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے پھر ان لوگوں نے کبھی کوئی data search نہیں دیا ابھی IMF IMF جو ابھی نئی ٹیم وزارت خزانہ بیٹھی ہے انہوں نے سچ سچ بتا دیا ہے کہ ہم نے بجٹ میں تخمینیں غلط لگائتے سات ہزار تین سو عرب روپے جو سوت کا کردے کی ادائیگی کا تخمینہ تا وہ غلط ٹیکس کلیکشن کا نوہزار چار سو عرب وہ کہتے ہیں ہم نہیں حاصل کر سکیں گے اس کی ویسے ہم بجٹ کا وہ سارا نہیں حاصل کر سکیں گے تیسری چیز جس کا یہ ڈیفولٹ سے بچانے کی بات کریں ساڑھے چھے عرب ڈالر وزارت خزانہ کہہ دیئے کہ ہم یہ نہیں باہر سے فنڈنگ لاسکیں گے آپ ہماری مدد کرتے ہیں یہ تو گیرے تھے اتنے عرب یہاں سے آ رہے ہیں اتنے عرب یہاں سے اور اتنے عرب یہاں سے آ رہے ہیں تمام چیزیں جھوٹ اب پاکستان تو پھر کمپرومائس پوزیشن میں آئی ایم ایف کیا کے کھڑا کر دیا ایسے آئی ایم ایف کی بھی سلام ہے ویسے تو کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے اور پھر بعد میں ہم پہ عظام لگا رہا تھا کہ آپ نے ہمیں غلط تقمینیں دیئے بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کے بڑے بڑے معیشت جو ہمارے جیسے لوگ وہ ساری چیزیں ایکوریٹلی بتا دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ غلط کہہ رہی ہے یہ گورنمنٹ غلط کہہ رہی ہے تو آپ کو کیا نہیں پتا لگتا تو آئی ایم ایف بھی پھر بعد میں آکے ہمیں بمبو کرتے ہیں کہ آپ یوں کریں یہ کریں وہ کریں اب تو قوم نے بھی آئی ایم ایف کا بودھ توڑ دیئے کہہاں کہتی ہے بھائی یہ آئی ایم ایف جو ہے نا ظلمی کرتی ہے تو اب پھر وہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ جو پروگرام تھا نا وہ ایک سانس میں پروگرام کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف عالمی سازش کر رہا تھا اور وہی آئی ایم ایف نے پاکستان کو نا مہینے کا پروگرام دے دیا کہتے ہیں میں نے نیگوشیٹ کی وہ پندرہ مہینے کا دینا چاہ رہے تھے میں نے اسے کم کر آکے نا مہینے کر دیا ڈار صاحب آپ کی تو آنسو نکل لیتے آپ اپنے وزیر آزم کے ساتھ بیٹ کے شباز شریف کے ساتھ پریس کونفرنس کر رہے تھے اور وزیر آزم آپ کا کہہ رہا تھا کہ میں نے ڈار صاحب کو کہہ کہ اگر دو دن میں ایم ایف کی ہو تو جتنے بھی آپ نے جو بجٹ چینج کر دی ہے پورا وہ آپ اس کو واپس کر لیں گے تو ڈار صاحب نے میرے سے کمیٹمنٹ مانگیا تو لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے نا دس سرب کے ایڈ ایڈ گئے رہے تھے تو کوئی آپ کو سوال ہی نہیں کرتا تو یہ ساری صورتحال تھی اچھا جی اب آپ آخری میں آ جائیں کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ چاہ کے آ رہے ہیں ڈار صاحب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے واپس سے وزیر خزانہ بن جائیں وہ کرتے دھرتے بن جائیں ساری اپوائنٹمنٹیں خود کرائیں جب وہ مفتہ آیا تھا تو رضا باکر کو نکلوا دیا اس کے خلاف نیگٹیف کمپین کی پھر چار مہیں تک گورنر نے اپوائنٹ ہونے دیا ایف بی آر چیئرمن بھی اپنی پسند کے لگائے ایس سی سی پی میں بھی ساری جو ہے ان کو اپنی تائیناتییں چاہیئیں ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے پھلانے ہیں وزارت خزانہ میں بھی انہوں نے اپنے بندے لگا لی ہیں تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اگلے وزیر خزانہ بنیں اچھا ان کی جو اکنومک ٹیم ہیں شاید کاکان اباسی آج نون لیگ سے ایک تلافات اپنی جگہ لیکن ایک ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈار صاحب سے نہیں بنتی احسن اقبال صاحب سے بھی جو ہے کوئی ڈار صاحب سے کوئی ان کی نہیں بنتی ڈار صاحب جو وزیر خزانہ بنتے ہیں تو وزیر آزم ہاؤس کو خاطرین ہی لاتے ہیں ہر چیز اپنی خود کرنا شروع کر دیتا ہے تو بہرحال اب کہنے کا مطلب یہ ہے آئی ایم ایف نے لازٹ ٹائم بھی ڈار صاحب کے ساتھ کس طرح نیگوشیٹ کیا اب آئی ایم ایف ادھر آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جب آخری جو ریوی ہوگا وہ نئی آنے والی حکومت کے ساتھ ہوگا اور پھر اس کے بعد نئی آنے والی حکومت سے ہی ہم تیہ کریں گے کہ نئے پروگرام میں جانا ہے کہ نہیں جانا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی اونچ نیچ ہوئی انہوں نے مس ہینڈل کیا سارا پروگرام اور اس کے بعد بھی اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ میں آ جاؤں اور میں یہ کر لوں یہ چیز بڑی نقصان دے ہو سکتی ہے اوورال اور یہ کوئی ان کے بارے میں میں ذاتی بات نہیں کر رہا میں اوورال کہہ رہا ہوں کہ کتنے کو عزمائے ہوئے کو کتنی دفعہ عزمائیں گے چار دفعہ عزمائے چکے اور جو انہوں نے سولہ مہینے میں جو شباز شریف کو لوگ سارا کہتے ہیں اصل میں تو پیچھے جڑ یہ تھی شباز شریف صاحب نے اپنی گورننس اور وہ اس میں تو مسائل کیے لیکن اصل جڑ تو یہی تھی تو یہ ساری صورتحال ہے اس رکھ معیشت کی ہوفولی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے پتے کھیلیں صحیح طریقے سے چیزوں کو پرکھیں معیشت پر صحیح فیصلے کریں تو ہم بہت ایک آگے اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ